السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیشن سٹوڈیو یوٹیوب چینل فرنڈز اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں تو بھئی یہ ویڈیو آپ کے لیے نہایت اہم ویڈیو ہے کیونکہ بھئی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کس ٹائم یوٹیو پر ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ جو آوڈینس ہے آپ جو ویورز ہیں وہ کس ٹائم یوٹیو پر آن لائن ہوتے ہیں کیونکہ بھئی یوٹیوب نے اب ہمیں یہ جو فیچر ہے یہ یوٹیوب سٹوڈیو نیم کی جو اپلیکیشن ہے اس میں بھی دے دیا ہے اس سے پہلے یہی والا جو فیچر تھا وہ ہمیں کمپیوٹر یا پھر جو لیپ ٹوپ کی سکرین ہے وہاں پر ہی دیکھنے کو ملتا تھا تو بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم نے کس طرح سے یہ چیک کرنا ہے کہ بھی ہماری جو آوڈینس ہے ہمارے جو ویورز ہیں وہ یوٹیو پر کس ٹائم آن لائن ہوتے ہیں تو چلی جی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کہہ کرنا ہے یوٹیوب سٹوڈیو نیم کی جو اپلیکیشن ہے اس کو اوپن کر لینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ہوم پیج شو کرے گا اب یہاں پر آپ کو ٹوپے انیلائٹکس اور اس کے ساتھ آپ کو اپشن شو کر رہا ہے ویو مور کا تو آپ نے ویو مور کی اپشن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ ویو مور کی اپشن پر کلک کریں گے تھوڑی سی لوڈنگ ہونے کے بعد ہمارے سامنے ایک نیا انٹرفیس شو کرے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف موف کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ آوڈینس والے اپشن پر آئیں گے تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا نیچے کی طرف آ جانا ہے یہاں پر آپ کو اپشن شو کر رہا ہے وین یور آوڈینس یعنی کہ وین یور ویوورز آر آن یوٹیوب یعنی کہ آپ کی جو ویوورز ہیں وہ کب یوٹیوب پر آن لائن ہوتے ہیں تو بھئی میں کیا کرتا ہوں اس والے بوکس پر ایک بار کلک کر دیتا ہوں تو بھی جیسے ہی آپ بھی کلک کریں گے تو ہمیں یہاں پر ڈیز کا اپشن شو کر رہا ہے اور اگر آپ لیفٹ ہینڈ سائٹ کی طرف دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ٹائمنگ کا اپشن بھی شو کر رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ نیچے کی طرف بھی دیکھیں تو آپ کو دو مزید اپشن بھی شو کر رہا ہے ایک فیو ویورز کا ہے اور اس کے علاوہ ایک مینی ویورز کا ہے اور اسی کے درمیان میں آپ کو چار ڈیفرنٹ بوکسز بھی شو کر رہا ہے اور انہی بوکسز میں آپ کو ڈیفرنٹ لائٹنگ بھی شو کر رہا ہے ایک فل لائٹ کلر ہے اور اس کی علاوہ پھر اس سے زیادہ ہے پھر اس سے زیادہ ہے اور آپ کو پھر ایک فل ڈارک کلر شو کر رہا ہے یہی سین آپ نے اسی بوکس میں بھی دیکھنا ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے 00 سے لے کر آپ نے 6 بجی تک چیک کرنا ہے اور اس کی علاوہ آپ نے اوپر سے ڈیز بھی چیک کر لینے ہے کہ بھئی آپ کے جو ویورز ہیں وہ اس ٹائم تک کتنے اون لائن ہوتے ہیں اگر تو آپ کو فل لائٹ کلر شو کرے بالکل وائٹ کلر شو کرے it means اس ٹائم میں آپ کے جو ویورز ہیں بھئی وہ کوئی نہیں یوٹیو پر آن لائن ہوتے یعنی کہ کوئی بھی آپ کا ویورز اس ٹائم یوٹیو پر آن لائن نہیں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اوپر سے ڈیز بھی چیک کر لینے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے چھے بجے سے دیکھ کر بارہ بجے تک آ جانے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر فل لائٹ ہے پھر اس سے زیادہ ہمیں شو کر رہے ہیں یعنی کہ یہاں پر ہلکا ہلکا ہمیں ڈارک کلر شو کرنے لگ گیا ہے وائٹ بھی ہے اور ہلکا ڈارک بھی ہے it means اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی ہمارے جو ویورز ہیں یہاں پر تھوڑے تھوڑے آن لائن ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بارہ سے لینا ہے اور اٹھارہ تک آ جانا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں جتنے بھی ڈبے شو کر رہے ہیں صرف فرائیڈے سے یہاں پر آپ جو فرائیڈے والا ڈبے ہے اس کو نکال کر یہاں پر آپ ان سارے کے سارے بوکسز کو دیکھ سکتی ہیں ہمیں ڈیفرینٹ یعنی کہ جتنے بھی بوکسز ہیں وہ سارے ڈارک کلر شو کر رہا ہے فل ڈارک نہیں ہے لیکن ہمیں ڈارک بوکسز شو کر رہا ہے it means پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھی ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس ٹائم یوٹیو پر آن لائن ہوتے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ ویورز آن لائن نہیں ہوتے لیکن یوٹیو پر آن لائن ضرور ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے نیچے کے بوکسز میں آ جانا ہے 18 سے لے کر 12 تک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی ہمیں بوکسز شو کر رہا ہے یہاں پر ہمیں بہت زیادہ ڈارک بوکسز شو کر رہا ہے it means اس کا پھر مطلب یہ ہوا کہ بھئی اس ٹائم جو ہمارے ویورز ہیں وہ بہت زیادہ یوٹیو پر آن لائن ہوتے ہیں تو ہمیں اس ٹائم پر ہی یوٹیو پر جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ بھی کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ضروری نہیں ہے کہ بھی ہمارے جو ویورز ہیں وہ یوٹیو پر آن لائن ہے اور ہماری ہی ویڈیو کا انتظار بھی کر رہے ہیں بھئی یہ ہرگز بات نہیں ہے آپ کو پتہ ہے یہ ڈراموں کا ٹائم ہوتے ہیں اور جو بہت زیادہ ویورز ہیں وہ اس ٹائم پر موویز ڈراماز اور اس کے علاوہ اس طرح کی جو انٹرٹیننگ ویڈیوز ہیں وہ بھی واش کر رہے ہوتے ہیں تو بھی لہٰذا آپ نے پھر کیا کرنا ہے بیٹر ٹائم یہی ہے بارہ سے اٹھارہ والا زبردست ٹائم ہے اس ٹائم ویورز اپنے کاموں میں بیزی ہوں گے تو آپ نے یہ مت سوچنا ہے کہ بھئی میں اس ٹائم ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو میرے ویورز جو ہوں گے وہ میری ویڈیو کو واش کر لیں گے تو بھی یہاں پر آپ کو پتہ ہے بارہ سے اور بارہ تک جو ٹائم ہے اٹھارہ سے وہ بہت زیادہ ڈرامے والا ٹائم ہوتے ہیں تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے یہ والا ٹائم نکال دینا ہے اور اوپر والا جو ٹائم ہے یعنی کہ مینی ویورز اون یوٹیوب والا جو ٹائم ہے بارہ سے اٹھارہ تک آپ کو اس ٹائم پر جو ویڈیو ہے وہ اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو اٹھارہ سے بارہ تک ٹائم ہے یہ ویری مینی ویورز اون یوٹیوب والا ٹائم ہے اور اس ٹائم پر یوٹیوب جو آپ کی آڈینس ہے وہ اپنے کاموں میں بیزی ہو سکتی ہے تو لہٰذا آپ کا جب نوٹیفکیشن ان تک جائے گا تو آپ کے جو نوٹیفکیشن ہے اس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں تو بھئی یہ زبردست ٹائم ہے اور اس کے علاوہ جو اوپر والے دونوں ٹائم ہے یہ زبردست ٹائم نہیں ہے اور اس کے علاوہ یوٹیوب نے ہمیں یہ بوکس اس لیے دیا ہے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارے جو آڈینس ہیں ہمارے جو ویورز ہیں وہ کس ٹائم پر یوٹیوب پر آن لین ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں کس ٹائم یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے تو بھئی آپ بھی کیا کر سکتے ہیں اس طرح سے اپنی یوٹیوب سٹوڈیو نیم کی جو اپلیکیشن ہے اس کو اوپن کر کے اپنی آڈینس کو چیک کر سکتے ہیں کہ بھی آپ کی جو آڈینس ہے وہ کس ٹائم پر یوٹیوب پر آن لین ہوتی ہے ویڈیو چلگی ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرپ کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ